موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلب سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدر المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفیع المذنبين انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكرائن سيد السقلین نبي الحرمین ایمام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سيدنا ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه وآلہ وآلہ واصحابه وسلم تسلیم صلو علیه وآلہ 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 صلو علیه وآلہ 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 تو مجھے پتا چلا کہ خوزدار شہر میں ایک صحابی رسول کا مزار اقدس ہے تو دل حاضری کے لیے بیچین ہو گیا تو کچھ لوکل لوگوں سے معلومات لینے کی کوشش کی تو کافی لوگوں نے اس کے صحابی رسول ہونے کی دلیلیں دی لیکن کسی نے تو سخت مخارفت کی کہ یہ لوگوں کا معاذ اللہ جھوٹ ہے کہ یہاں صحابی رسول کا مزار اقدس ہے تو میں شش و پنج میں پڑ گیا تو میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ جاؤں گا ضرور میں نے جانے سے پہلے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اگر یہ واقعی صحابی کی مزار اقدس ہے تو مجھے کوئی اشارہ مل جائے ڈھونڈتے پوچھتے جب صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی قریب پہنچا اور جب مزار پر نظر پڑی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا ایک صحابی کی مزار کا حال یہ ہے کہ کوئی ظاہر نہیں جہاں ایک ولی اور وزر کی مزاروں کا رونک دیکھتے ہیں تو ان کی شان کا اندازہ ان کی درباروں کی رونکل سے ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے مگر یہاں اتنے بڑے ہستی جلیل القدر صحابی کی دربار کا یہ عالم دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہاں کی لوگوں کو تو اس صحابی کی قدر نہیں یا پھر یہ لوگ صحابی کرام کی فیضان سے فیضیاب ہونا نہیں چاہتے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک حد تک لوگوں کو شاید اس چیز نے مار دی ہے کہ وہ شاید اس کو صحابی رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں مزید ایک پل کے لیے یہ بھی سوچا محکمہ اوقاف والے کہاں گئے ہیں اوقاف والوں کو اس دربار عالی کے آس پاس میں ایک عالی شان مسجد اور مدرسہ قائم کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس صحابی رسول کے فیض سے فیضیاب ہو سکیں البتہ ان سب باتوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے غور و فکر میں ڈال دیا جب میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار کی دروازے کے پاس یہی سوچ رہا تھا کہ شاید جی واقعی صحابی نہ ہو کہ یہاں لوگوں کا کوئی حجوم نہیں یہ سوچتے ہی جب میں نے اپنا پہلا قدم صحابی رسول کے درمار میں رکھا اللہ کی قسم بے ساخت میری موں سے اللہ عز و جل کا ذکر جاری ہوا مجھ پر وجدانی تاری ہو گئی میں اپنے جذبات کٹرول نہیں کر پا رہا تھا میرے ساتھ آئے ہوئی دوسرے دوست میرا جہال دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اسے اچانک کیا ہوا میرا یقین اس قدر پختہ ہوا کہ میں گوائی دیتا ہوں یہی صحابی رسول کا مزار ہے لوگوں کی تسلی کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ریسرچ کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں پر ڈاکومنٹری بناوں گا تاکہ لوگوں کا یقین ہو جائے یہی صحابی رسول ہیں ریسرچ کے دوران میری علم میں آئی کہ اس صحابی رسول کے نام سے خوزدار میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہے جن کا نام پاکستان بھر میں مشہور ہے جو کہ ایک سید زیادہ حضرت سید شجاولک شاہ نورانی صاحب کے زیر نگرائنی میں ہے تو میں حضرت سید شجاولک شاہ صاحب سے فون پر بات کر کے آپ سے ملنے کا ٹائم لیا تو آپ نے ملنے کا ٹائم عطا فرما دیا جب اگلے دن میں ان کے مدرسہ گیا تو آپ سے ملاقات کی آپ نے ملاقات کی وجہ پوچھی تو میں نے آپ سے انٹریو دینے کی گزارش کی تو آپ انٹریو دینے سے کتر آئے لیکن میرے اسرار کرنے پر راضی ہوئے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا آپ نے ایسے علمی جوائد دکھائے کہ میرے ہوش اڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا ہے آپ کا علم مجھے آپ کی گفتار سے ہوئی اور آپ نے مجھے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت بہترین علم عطا فرمایا جسے آپ انٹریو کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاسلام بلچستان میں پچیس صحابہ کرام بدوان اللہ تعالی عنہ تشریف لائے سب سے پہلے رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو صحابہ تشریف لے آئے ان میں حضرت سیدنا کیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا سردار بھی بنایا اور آج بھی ان کا مزار یوب سے اٹھالیس کلومیٹر درشین غر ایک مقام ہے وہا مرجع خلائق ہے اس کے علاوے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی کئی صحابہ کرام تشریف لائے ان نے حضرت سیدنا عثمان بن آس سکفی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن آس سکفی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی صحابہ کرام تشریف لائے اور سب سے پہلے انہوں نے مکران فتح کرنے والے عظیم استی یہی ہے حضرت سیدنا عمر بن آس اور عثمان ابن آس سکفی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سوار العبدی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح کلات کی کان جنہوں نے کلات فتح کیا اور وہاں انہوں نے جامح شہادت نوش کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن سوار العبدی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح کچھی حضرت سیدنا عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اور خوزدار میں جو صحابہ کرم ردوان اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ان میں عزر سیدنا عبداللہ ابن سوار العبدی رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے اوکے قلات تشریف لے گئے اور ان کے علاوے عزر سیدنا سنان بن سلمہ بن موبک العزلی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مزار اکدس بھی خوزدار میں مرجع خلائق ہے اور ان کے علاوے سب سے آخر میں جو صحابہ تشریف لے آئے عزر سیدنا منظر بن جارود العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ٹوٹل پچیس صحابہ کرام تشریف لائے اور اس میں ڈاکٹر محمد عساق صاحب جو ان کا پی ایش ڈی مکالہ ہے فقہ اند باقید طور پر وہ ارشاد فرماتے ہیں اس معاملہ میں اور بھی تاریخ کے کتابوں میں فطول بلدان ہے تاریخ خلیفہ بن خیات جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہے اس میں بھی ان کے وہ تذکرہ ملتے ہیں عزر سیدنا سینام بن سلمہ بن موبک علیہ ظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوزدہ سینام بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیس ہے ان کی ولادت با سعادت کچھ روایت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جیاد کے غزوے پر تشریف جا رہے تھے اس دوران ہوا اور کچھ روایت فتح مکہ کے ہوتے ہیں آٹھ اجری کے بھی روایت ہے تو عزر سیدنا سینام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد عزر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ جیاد کر رہے تھے اپنا نیزہ انہوں نے چھوما فرمایا کہ اللہ عرب العالمین کے راہ میں جیاد کرنا یعنی اس نیزے سے مجھے جیاد کرنا اللہ کی راہ میں بیٹے کے انہیں سے زیادہ عزیز ہے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خبر ہوا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھونایا گیا تو رحمت کائنات نے اپنا لابدین ان کے موں میں ڈالا اور ان کا نام سنان رکھ دیا سنان مانا نیزہ ہے ان کے والد صاحب اکثر اللہ کی راہ میں جیاد فرماتے تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لابدین ان کے موں مبارک میں وہ ڈالا اور اس کے علاوہ وسلم سجیدنا سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم وہ بادر تھے جن کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا اور تعذیب القمال فی اسماء رجال میں بھی صاحب تعذیب القمال نے ان کو کمسن صحابہ میں شمار کیا ہے پھر عزر سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد عزر سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں عزر سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزدار تشریف لے آئے خزدار انہوں نے فتح کیا کلات تشریف لے گئے کلات کو بھی فتح کیا اور کلات کے بارے میں ان کے عظیم روایت ہے اور اس کو خلیفہ ابن خیات نے امام مخاری کا جو استاد روایت فرماتے ہیں کہ قضوے کی کان کلات میں فرشتوں کا نزول یعنی ایسا ہوا کہ وہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے مشرکوں سے کافروں سے تو برحال جب ان کو بغایا دو تین مسلمان شہید ہوئے اور ان کو دشمن کے بے شمار جو تھے وہ علاق ہوئے اور وہاں فتح کیا جب وہاں ان کے کلے کے قریب گئے تو ان لوگوں نے بتایا جن لوگوں نے ہمیں مارا ہے جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے وہ تم میں سے نہیں ہے وہ گوڑوں پہ سوار تھے اور ان کے سر پہ سفید امامہ تھا تو جب سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امام بغاری کی استاد لکھتے ہیں تو سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے آسمان سے ہمارے مدد کے لئے آئے تھے جس طرح آج سے پہلے میدان بدر میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کے لئے فرشتے آئے تھے ایسی یہ فرشتے تھے مسلمانوں کے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے فتح و نصرت کے لئے آسمان سے وہ تشریف لے آئے تھے تو فتح کی کان کلات انہوں نے فتح کیا خوزدار فتح کیا اور فطول بردہ میں ہے کہ خوزدار والوں نے دوبارہ بغاوت کی پھر سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے دوبارہ انہوں نے خوزدار کو کسدار کو فتح کیا پہلے ان کا نام کسدار ہوتا تھا تو سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خوزدار کو فتح کیا اور جب وہ تشریف لے یہاں وہ بلوچستان تشریف لے آ رہے تھے تو خواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جاؤد تمہاری شجاعت بادوری پہ تمہارے والد فخر کرتے تھے اور آپ کے آتوں سے بہت سے فتوحات ہوں گے اور انہوں نے سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکوران بھی فتح کیا کیچ اپنا وہاں وہ ریاست قائم کی اور آج بھی کیچ میں ان کے آت سے جو وہاں انہوں نے اسلامی سلطنت کا بنیاد رکھا تھا اور آج بھی وہاں ان کے وہ قلعے کے آثار کیچ مکوران میں موجود ہے سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیچ مکوران بھی فتح کیا تھا کلات بھی فتح کیا خوزدار کو ایک مرتبہ فتح کی پھر ان لوگوں نے بغاوت کی دوسرے مرتبے انہوں نے خوزدار کو فتح کیا اور یہ عظیم جلیل القدر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور طبقات ابن سعید میں ہے طبقات القبرہ طبقات ابن سعید میں ہے کہ حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے کچھ بچے مدینہ کے نخلستان سے کجورے وہ اکیٹے کر رہے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے سارے بچے باگ گئے سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کڑے رہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو ان سے پوچھا کہ سارے بچے باگ گئے وہ بیت المال کے جو کجور ہے وہاں سے وہ کجور گرا رہے تھے اور میں پہلے جو آوا سے گری ہوئی کجور تھے میں ان کو جمع کیا ہے حضرت سید روح امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دکھاؤ تو جب انہوں نے دکھایا عمر فاروق مسکرا کے فرمایا کہ ہاں واقعی آپ نے گری ہوئے کجوروں کو جمع کیا ہے تو پھر انہوں نے رونا شروع کیا حضرت عمیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا حضور آپ سے تو بچ گیا جو کجور میں نے جمع کیا ہے اب وہ بچے مجھ سے وہ چین لیں گے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا آت پکڑ کے ان کو ان کے گرد تک لے آئے اور حضرت سیدنا سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ برحال یہ کہ عجاج کے آخری دور میں برحال یہ کہ بیانوے اور پچانوے اجری میں ان کا وہ وسال ہو گیا تو یہاں غزداری میں ان کی وہ شہادت ہوئی اور خیر آوا کے مقام پہ ان کا مزار اکدس مرجع خلائق ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کا عظیم جو ادارہ ہے المرکز الاسلامی جامت سیدنا سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پاکستان سطحے پہ اہل سنت کا نامور مشہور و معروف ادارہ ہے اور کم از کم ساڑھے چار سو کے قریب درس نظامی افیز کے ناظرے کے طالبیرم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ادارہ بھی عظیم سیدنا سنان بن سلمہ بن موبک الازلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اور بے شمار کتب میں جس طرح تبقات القبرہ، تبقات ابن ساد، تاریخ خلیفہ ابن خیات، فطول بلدان اور اس کے علاوے موجم القبیر اور بے شمار کتب میں ان کی برنہ یہ کہ یہاں آنے کی عظیم سیدنا سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقعد ہے وہ فطول بلدان میں تو موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں صاحب فطول بلدان کی للہِ قصدار و آنا بوا خوزدار اور ان کے انگور کا کیا کہنا جنہوں نے دین کے بہترین استی کو اپنے صاحب میں وہ چپا لیا تو یہ خوزدار کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے اور فتح نامہِ سندھ چچ نامہ میں بھی یہ موجود ہے اور بے شمار وہ کتابوں میں ان کی یہاں وہ خوزدار کے اور خصوص بالخصوص فطول بلدان میں موجود ہے عظیم صحابی رسول اور ان کے علاوہ جو سب سے آخر میں صحابی تشریف لے آئے وہ بھی خوزدار میں ان کا مزار اقدس ہے عزر سیدنا منظر بن جارود العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے عرض کی پچیس صحابی تشریف لے آئے پچیس میں سب سے پہلے جو عزر سیدنا کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سب سے آخر میں عزر سیدنا منظر بن جارود العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کے علاوہ ایک عظیم صحابی حضرت قلیب بن وائل رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے ہیں یعنی بلوستان کے بارے میں کہ میں یہاں آیا اور یہاں ایک گلاب کا پول میں نے دیکھا اور یہ میزان العیتدال میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں گلاب کا پول میں نے دیکھا سرخ کلر کا اور اس میں سفید رنگ میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خدرتی طور پر یہ صحابی حضرت قلیب بن وائل رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اور تاریخ زخائر و تعاف میں ہے کہ یہ کوئیت سے چپی عربی میں کتاب ہے کہ عزر سیدنا عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں جب قلعات فتح ہوا مال غنیمت میں ایک ایسا آئینہ مل گیا جو عزر سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے جب روح زمین میں اولاد پھیل گئے تو رب العالمین کے دربار میں انہوں نے عرض کی عزر سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قلعات العالمین یہ پورے روح زمین میں میرے بچے بیٹے ہیں میں ان کے آل سے باخبر ہونا چاہتا ہوں تو جنت سے ایک آئینہ لائیا گیا اس میں وہ اپنے بیٹوں کے بچوں کے آل دیکھتے تھے تو یہاں یعنی مال غنیمت میں یہاں جو فتح کی گیا تو اس میں وہ آئینہ مل گیا اور اس کو پھر عزر سیدنا عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو کے خدمت اکدس میں پیش کیا گیا حضرت زنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس خوزدار بھی ہے خوزدار جو کہ صوبہ بروٹستان کے دار الحکومت قویٹا کے جلوب میں تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حضرت زنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور زنان کی لفظی معنی نیزہ کی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترم کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو کہ اللہ کی رامی جہاد کیا کرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلیت ابو البشر، ابو الجبیر اور ابو عبد الرحمن تھا آپ کی ولادت باسعادت آٹھ ہجری سن چھ سو انتیس عزوی بھی ہوئی بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سن آٹھ ہجری میں فتح مکر کے روز ہوئی اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت فتح مکر کے بعد غزو حنین کی موقع پر ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سندھ صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد جہاد میں تھے آپ کی والد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشکمری جہاد میں دی گئی تو انہوں نے فرمایا سنانو اطعنو فی سبیل اللہ احبو علیہ منہ یعنی میرا یہ نزہ جسے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں مجھے بچے سے زیادہ عزیز ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کا نام سنان لکھا اور کھجور چبا کر لعابی دہن سے آپ کو شیریں دہنی فرمائے خوزدار کی تاریخ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے بری پڑی ہے کیونکہ عرب سے آنے والے نامور حکمران آپ کو یہ مانا جاتا تھا خوزدار کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے شہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے فتح ہوئے جس میں قیقان جس کا موجود نام قلات ہے اس کے علاوہ قصدار یعنی خوزدار مکران بوقان موجود نام خاران اور قندابیل جن کا موجود نام گندابا وغیرہ اور مکران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر بنام قید موجود نام کیج کو آباد کیا اور اس کو اپنا مستقر اور دار الامارت بنائی حضرت سنان بن سنمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر سے پسالہ تھی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد بھی جہاد کیا کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وراثتی طور پر جنگ اور لڑنے میں بہت مہارت رکھتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ آپ کی شجاعت اور بہادری پر آپ کے وارد فخر کرتے تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بہت سے شہروں کو فتح فرمائے گا اور تمہاری وجہ سے ان میں خیر و صلاح پیدا ہوگی اس لیے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں خوزدار بھیجا گیا خوزدار کا پرانہ اور پہلا نام خصدار تھا جو کہ بعد بھی خوزدار کی نام سے مشہور تھا سن بیالیس حجری میں جب حضرت راشد بن عمر وحیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قیقان یعنی قلات میں ہوئی تو آپ کو بلوچستان کا امیر بنا کر بھیجوایا گیا سن سنتالیس حجری میں دوبارہ جب قیقان میں حضرت عبداللہ سوار العبدی کی شہادت ہوئی تو حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوزدار بھیجوایا گیا سن اٹھانیس حجری میں آپ نے قیقانیوں کو عبرتناک شکست دی سندیر پن حجری میں خوزدار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہیں آپ کو سپرد خواب کیے گئے خوزدار کے علاقہ خیر عوامی آپ کی مزار اقدس مرجع خلائق ہے اور آپ کی شہادت کے بعد صحابی رسول حضرت منزر بن جارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوچستان کا امیر منتخب کیا گیا موسیقی موسیقی یا نبی یا نبی یا نبی موسیقی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی مونو آدم کا دونہ ہمارا نبی